نمسکار ون اینڈ یا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رادکہ آندھر پردیش کے تیرو مالا کے فیمز تیرو پتی بالا جی مندر میں ایک بھکت نے ساڑھے چھے کلو سونے کی تلوار دان کی بھکت کے اس چڑھاوے کی تصویر سامنے آئی ہے جس کے بعد معاملہ چرچہ میں آ گیا ہے ہیدر آباد کے شریع نواز دمپتی نے لگ بھک چار کروڑ روپے کی لاغت سے بنی یہ سونے کی تلوار بھیٹ کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ شریع نواز دمپتی پچھلے ایک سال سے یہ تلوار مندر کو سوپنا چاہتے تھے لیکن کروڑا کی کارن سمحف نہیں ہو پا رہا تھا بھگوان بینک ڈیشور سوامی کے چرنوں میں سونے کی تلوار سوپنے والے شریع نواز نے کہا کہ میں پچھلے ایک سال سے سونے کی تلوار سوری کٹاری کو بھیٹ دینا چاہتا تھا لیکن کروڑا کی وجہ سے مندر بند تھا آج صبح سوپرباد سیوہ کے دوران شریع نواز دمپتی نے سوری کٹاری کو ٹی ٹی ڈی ادھکاریوں کو سوپا تلوار سوری کٹاری تملناڈو کے کوئیم بٹور میں وششک کی جویلرز دوارہ بنائے گئی ہیں اور اسے بنانے میں لگ بھگ چھ مہینے کا سمیں لگا ہے ساڑھے چھے کیلو وزنی سونے کی یہ تلوار قریب ایک کروڑ اسی لاکھ روپے کی بنی تھی لیکن فیلحال اس کی قیمت قریب چار کروڑ روپے ہے گوڑلپ ہے کہ اس سے پہلے تملناڈو کے جانے مانے کپڑا ویپاری تھنگا دورائی نے بھی دو ہزار اٹھارہ میں تیرومالہ میں بھگوان وینکٹیشور کو دو کروڑ روپے کی سونے کی دھاتو دان کی تھی دراصل کروڑا کی وجہ سے ان کی طبیت کافی خراب ہو گئی تھی بھگوان کی قربہ سے وہ ٹھیک ہو گئے اور اس کے بعد دھنگا دورائی نے بھگوان وینکٹیشور کی پوجہ کرنے کے بعد دو کروڑ روپے کے شنگ اور چکر کو مندر میں بھیٹ کیا تھا آپ کو بتا دے کہ تیروپتی مندر بھارت کے سب سے امیر مندروں میں سے ایک ہے تیروپتی مندر میں اکثر سونے کا چڑھاوہ چڑھایا جاتا ہے اسی لیے دان کے ماملے میں یہ مندر بھارت میں پہلے اسطحان پر ہے کئی شتابتی پہلے بنا یہ مندر دکشیر بھارتی واؤستو کلا اور شلپ کلا کا بھی عدبت ادھارن ہے ہر سال لاکھوں لوگ تیروپتی پہاڑیوں پر اسطحان اس مندر میں بھگوان وینکٹیشور کا اشیرواد دینے کے لیے آتے ہیں یہاں آنے والے ہر ایک بھگت کی سب سے بڑی اچھا بھگوان وینکٹیشور کے درشن کرنے کی ہوتی ہے اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بن رہیے ہون انڈیا کے ساتھ